سخت اظہار برہمی کیا کہ ساڑھے چھے بجے کے وقت گزنے کے بعد عبدالعیمان ہمارے ساتھ ہی رہیے گا آپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رانوما فرق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فرق حبیب صاحب دو درخواستیں تھی ایک درخواست تو ابھی مسترد کر دی گئی ہے زمانت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب اب عدالت جا رہے ہیں سر نہیں ابھی تو ابھی وہاں سے اطلاع ملی ہے کیونکہ دیکھیں عمران خان صاحب کے اوپر پہلے ساتھ لانا حملہ ہو چکا ہوا ہے تو وہ ویڈاوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ کیسے موگ کر سکیں یہ تو اپنا اور ڈاکٹر سمیں جو ہے وہ ان کو سخت اداعہ دی ہی ان کی پرومنٹ اطلاع کرنے کے حوالے سے دیکھیں ہم تو بطور عدالت کے احترام کے طور کے اوپر عدالت کے سامنے جو ہے وہ پیش ہو رہے تھے اور عدالت نے ساڑھے چھے بجے کا ساڑھے پانچ بجے آٹر پاس کیا تھا انہوں نے اور اس دوران جو ہے وہ ان سے آفتہ کر کے ان کے پاس پہنچ کے انتظامات کو ابھی تیار کر کے وہاں پہ کور پہنچ رہے تھے تو ابھی ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ انہوں نے پٹیشن جو ہے وہ خارج کر دی یہ درپاس تو اس کے آپ کے علم میں ان کے پر قاتلانہ حملہ جو ہے وہ پہلے ہو چکا ہوا ہے اور ان کو بڑے شدید کیورٹی سیٹس ہیں ابھی بھی ان کو سیٹس موجود ہیں اور اتنے کم ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ان کی موومنٹ بڑی ناممکنات کے اندر شامل تھا تو اب عدالت کا فیصلہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور دوارہ پٹیشن جو ہے وہ پائز کریں تو ایک درخواست تو ابھی بھی جو ہے وہ زیر سمات ہے سنگل بینچ میں وہ سنگل بینچ والی تو بینکنگ کورٹ کے حوالے سے ہے نا ہماری جو درخواست ہے وہ تو بینکنگ کورٹ کے حوالے سے ہماری جو ہے وہ درخواست ہے اور اس کو ہم درخواست ویسے واپس لے رہے تھے تو اس پر سگنیچرز کا جو ہے وہ ایشو ہے اس پر کورٹ میں جو ہے کہا ہو رہا ہے معاملے کے حوالے تو فروخ حبیب صاحب اب درخواست جو ہے وہ مسترد بھی ہو گئے فاصلی زمانت کے تو کیا پھر اس وقت سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا کوئی عمل ہو سکتا ہے دیکھیں وہ ہماری قانونی ٹیم جو ہے وہ موجود ہے لیکن یہ تک جسٹ ہے ایک معاملہ ہے لیکن یہ تک پرسیجرل معاملہ ہے ساری دنیا کو پتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں نا کہ ساگڈار کو زمانت مل گئی حفاظی زمانت لندن بیٹھے مل گئی تھی سلمان شہباز کو مل گئی حمزہ شہباز کو نیب کیس میں جو ہے وہ کرفتار کرنے سے دھوکہ گیا ناظم جوکیوں کا کیس ہے بے شمار مسالے جو ہیں وہ موجود ہیں جن کیسز کے اندر جو ہے وہ پٹیشنر کی غیر موجودگی کے اندر پروٹیکٹیو ویلز فرام کی گئی ہیں لیکن ان تمام پرانے کیسز کا ہم نے حوالہ دی عدالت کو دیا لیکن اس کے باوجود ہم نے عدالت کی سیٹسفیکشن کے لیے جو عدالت کا حکم نامہ تھا اس پر عمل درامت کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے اب محسوس جوہش صاحب آر نے اس کے پر سیسرہ دے دی ہے تو اس کو ہماری کانونی ٹیم دیکھیں صحیح تو اب پاکستان تحریک انصاف کے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ قلعہ جو ہے وہ اگلہ لائے عمل دے رہے ہیں اب عمران خان کے حوالے سے اب یہ بھی بار بار کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو بار بار عدالت بولا رہی ہے تو خان صاحب پیش نہیں ہو رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ در میں خوف نون لیگ آپ پر یہ تنقیق کر رہے ہیں نہیں بار بار بلانے کا معاملہ بطور ترخواست بزار آپ کی کانسل کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ جتنی بھی قانونی ریمیڈیز آپ کو مل سکتی ہیں ان کا وہ حوالہ دے سکتا ہے ہم نے تو آپ کو مثالیں دی ہیں کہ آپ ساگڈار کو سلمان شہباز کو ناظم جوکھیوں کو ان سب کو جو ہے وہ زمانتیں ملی ہیں اور پروٹیکٹیو ویلز ملی حمزہ شہباز کو پروٹیکٹیو ویلز ملی دی تو اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں عمران خان صاحب کا وزیراعظم بھی ہے بائیس کلور عمام پلیٹر ہے اس سے قبل یہ جتنی بھی زمانتیں عمران خان صاحب کو دی گئیں پروٹیکٹیو جو پری ایریس بیلز یہ خان صاحب نے خود عدالتوں میں پیش ہو کے حاصل کی تو لہٰذا کیونکہ اب ان کے ساتھ ایک اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی ٹانک سیکچر ہے اور ان کی ڈاکٹرز نے مومنٹس ان کو منع کر رکھا ہے آپ کے علم میں یہ ساری چیزیں یہاں تو ایسا ہو نا عمران خان صاحب جو ہے وہ خود جلسے جلوس کر رہے ہوں اور عدالت کے سامنے نہ جا رہے ہوں تو پھر تو آپ کی جو تنقید بھی ہے سوال بھی ہے وہ جائز ہوگا لیکن ایدر وائز جو ہے آپ کو بطور عمران خان کی جو مجودہ صورتحال ہے ان کی میڈیکل کنڈیشنز ہیں جو سیکیورٹی سیچویشنز ہیں ان کو بھی مدنظر رکھنا پڑے گا نا یہاں پر نہ تو کسی کی جو ہے وہ کوئی ایگو کا معاملہ ہے نہ ہی یہاں پر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم رول آف لاؤ پر یقین ہی رکھتے ہیں ہم تو دالتوں کا احطرام کرتے ہیں ہمیشہ احطرام کیا ہے اب بھی ہمارے دل میں احطرام ہے اب بھی جن چلس صاحبان نے اگر ترخواد سارج بھی کی ہے ان سے بھی ہمیں کسی قسم کا نہ کوئی گلہ ہے نہ کوئی شکوا ہے ہم جو اور نیکس اویلیبل ریمیڈی ہے لاؤ کے حوالے سے اس کو چیوز کریں گے سعید میاں فرق خبیب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے اخلاق باجوا سے تازہ ترین صورتحال جانے گے زمان پاک کی اخلاق اب کیا صورتحال ہے